دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاروین او ڈی ڈی ٹونامیٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا این سی سی و اسی ڈی ڈی سی کے بیچ میں اگر پیس کے بارے میں بات کریں ایک نیوٹرل ویکیٹ ہے بیٹس مین اور دوستو گیند باز دونوں کو کافی اچھا ایڈوانٹیز یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کریں این سی سی کے بارے میں اب تک دوستو چار مقابلے کھیلے ہیں چار میں سے تین مقابلے دوستو انہوں نے ہارے ہیں اور صرف ایک مقابلہ یہ ون کر کے آئے ہیں تو تھوڑی سی ویک ٹیم ہے دوستو ٹیم کیوں سے جے کلٹیس اور یہاں سے جے اینارہ اینگم آپ کو اوپن کرتے نظر آ جائیں گے کلٹیس ہے دوستو پہلے میچ میں چھنٹر دوسرے میچ میں چار تیسرے میں انچالیس اور لارشٹ میچ میں پھر انچالیس ان بنا کر آئے ہیں وہیں پر جالین کے بارے میں بات کی جائے تو دو ہی میچ میں موقع ملا ہے دونوں میں اوپن کیا پہلے میچ میں چھے بنائے اور دوستو لاسٹ میچ میں یہ بتیسن بنا کر آئے ہیں ان کے بعد ریان میک اڈلوپ ہے اور لگاتار ون ڈاؤن بلے بازی کر رہے ہیں پچاس جیرو نو اور دوستو پچپن بیٹ کے ساتھ بنائے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ آپ کو دس سور کمپیٹ گیند بازی بھی کر کے دینے والے ہیں اور گیند بازی میں دوستو دیکھو گے تین وکیٹ دو وکیٹ چار وکیٹ ایک وکیٹ ہر میچ میں وکیٹ نکال رہے ہیں دس وکیٹ اب تک نکال چکے ہیں تو بیٹ پلس بول دونوں دوستو بلکل ایک کیپٹر میں بھی آپ کے لئے بلکل ایک اچھی پک رہے گی جن کے بعد دوستو یہاں سے جے ہارٹیل ہے نمبر چار پہ بلے بازی کر رہے ہیں پہلے میچ میں دس بنائے تھے اس کے بعد سے ہر میچ میں دوستو تیس پلس بنا کر رہے ہیں کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں جے ور تھاون ہے دوستو دو میچ میں اوپن کیا پچیس اور ایک بنایا اور پچھلے دو میچ میں نمبر پانچ پر آ رہے ہیں لاشٹ میچ میں بارہ اور شیکن لاشٹ میچ کے اندر اٹھاونر بنائے بیٹنگ کے علاوہ صرف ایک پار ٹائم گیند باز ہے جن سے دوستو بہت کم ٹیم گیند بازی کروا دی ہے ان کے بعد ایم کدرہ ہے جو گیٹ کیپر بلے باز ہے نمبر چھے اور شاد پر کھیل رہے ہیں دس دو چھے ناباد اور لاشٹ میچ میں دوستو یہ پہنسی سنگ بنا کر آئے ہیں ویلیم بلےر ہے نمبر پانچ چھے ساتھ ہر زگاں پر بیٹنگ کر چکے ہیں جیرو پانچ نو اور لاشٹ میچ کے اندر بیس بنائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو چار شیس ہے اور گیند بازی کریں گے پہلے میچ میں جیرو ویکیٹ ہے پھر ایک ویکیٹ پھر جیرو ویکیٹ پھر جیرو ویکیٹ تو اب تک دوستو صرف ایک میچ میں ویکیٹ نکالا ہے ان کے بعد دوستو یہاں سے اینڈری ریچر سے نمبر آٹھ پر بیٹنگ آئے گی بیٹنگ دوستو اتنی اچھی نہیں رہی ہے لیکن آٹھ سے دس اور گیند بازی کرنے والے ہیں اور چار میچز کے اندر دوستو اب تک یہ چار ویکیٹ نکال چکے ہیں تو گیند بازی کے طور پر دوستو بلکل ایک اچھی چوئیس آپ کے لیے بنے گی اینسان ٹیم کی کیپٹنسی کرنے والے ہیں اور دوستو کمال کے یہ گیند باز ہیں اور بیٹنگ میں بھی دوستو کئی باز تھوڑا سا یہ اوپر بھی آ جاتے ہیں لیکن یہاں دوستو یہ بلکل لوڈر میں آ رہے ہیں بیٹنگ کچھ خاص نہیں رہی ہے لیکن گیند بازی میں ایک ویکیٹ چار ویکیٹ دو ویکیٹ چیرو ویکیٹ اب تک دوستو یہ سات ویکیٹ نکال چکے ہیں تو گیند بازی میں دوستو ان کے اور سے بلکل ایک بیش پک رہنے والی ہے فیلپ ہولے آپ کو نظر آ جائیں گے چار مقابلے کھیلے ہیں اور چاروں مقابلوں میں لگ بگ دوستو یہ آٹھ سے دس اور گیند بازی کر رہے ہیں ایک ماچ میں ویکیٹ نہیں ہے باقی کے تین ماچ میں ایک اکر کے تین ویکیٹ نکال چکے ہیں ان کے بعد دوستو سی میکنن ہے جو کی نمبر گیارہ پہ بیٹنگ آئی تھی ایک ماچ میں دو بنائے تھے بیٹنگ کے علاوہ دوستو چہ سی سات اور گیند بازی کر رہے ہیں شروع کے دو ماچ میں نو ورڈ ڈالے کوئی ویکیٹ نہیں لاشٹ مائچ میں دوستو انہوں نے سات اوار ڈالے پتچیس انخص کی اور ایک وکیڈ نکال میں ایک کام نیاب رہے بینسز کے پلیئر کو لے کر دوستو اگر کوئی بھی انفورمیسن میرے فاس آئے گی تو اس کی ریکوڈ کے ساتھ پوری اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی ہماری ٹیلیگرام میں سب سے پہلے اور ٹیلیگرام کا لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں بات کریں گے ڈی ڈی سی کے بارے میں ڈی ڈی سی نے دوستو تین مقابلے کھیلے پہلا آٹھ وکیڈ سے ہارے دوسرا چار رن سے ہارے اور تیسرا چھے وکیڈ سے ہارے یہ ٹیم دوستو اس سے بھی ویک ٹیم رہی ہے تو ایسے میچے میں دوستو آپ تھوڑے سے زیادہ گرینڈ لیگ کھیلیں تو آپ کے لئے تھوڑا بیٹر اپسن بن جائے گا جے ڈک مین اور اے جے ایڈلم آپ کو اوپن کرتے نظر آنے والے ہیں ڈک مین دوستو ٹیم کے کیپٹنسی کر رہے ہیں پہلے میچ میں تین دوسری میچ میں اکیانوے اور لاسٹ میچ میں چودہ بنائیں اگر آپ گرینڈ لیگ کھیلیں تو دوستو ضرور اپنی ٹیم میں ٹرائی کر کے چلیے گا ان کے بعد اینتھونی جے ایڈلم ہے پہلے میچ میں 26 دوسری میچ میں 7 اور دوستو لاسٹ میچ کے اندر 94 رنوں کی جبردست ننگ کھیل کر آئے ہیں بیٹنگ کے علاوہ پارٹ ٹائم گیند باز ہے صرف ایک میچ میں بولنگ کی پانچ اور ڈالے 32 انخص کر کے ایک وکیڑ نکالا جس سے پہلے بھی دوستو یہ 51, 66, 26 جیسے ننگ کھیل چکے ہیں تو کافی اچھے بلے باز ہیں کبھی بھی اچھے رن لگا سکتے ہیں ان کے بعد ایت سیبر لین ہے نمبر 3 یعنی ونڈ آن بیٹنگ کریں گے پہلے میچ میں 32 پھر نو اور لاسٹ میچ میں یہ 14 رن بنا کر آئے ہیں اس سے پہلے 36, 37, 32 جیسے بڑی ننگ بھی یہ کھیل چکے ہیں تو ایک بار شیٹ ہو گئے تو یہ بھی بڑے رگان لگانے کی ایبیلیٹی رکھتے ہیں و انشٹے ہیں دوستو بیٹنگ کے اندر نمبر 4 اور 6 پر موکہ ملا ہے پہلے میچ میں منایا ایک اور لاسٹ میچ میں منایا 38 بیٹنگ کے لاؤ گنبازی دیکھو گے دوستو تو پہلے میچ میں پانچ وکیڑ نکالے اور لاسٹ میچ میں چھے اور مچونٹیس کنکھچ کر کے ایک وکیڑ نکالا اور دوستو ابھی جو ان کا تی ٹونٹی میچ ہوا تھا بولنگ دونوں میں آپ کو اچھے پوائنچ دلوانے والے ہیں آپ دیکھو گے دوستو 20 رن پرس ایک وکیڑ ایک اونڈن پلس ایک وکیڑ ایک سو باونڈن پلس دو وکیڑ ایک اونڈن پلس زیرو وکیڑ 27 رن ایک وکیڑ 38 رن ایک وکیڑ ہر میچ میں دوستو یہ اچھی گنبازی اور اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں تو کپٹن وائز کپٹن نے آپ کے لیے ایک اور بیٹنگ پک رہے گی ٹوم پریولی نمبر 6 پہ بیٹنگ کریں گے صرف دو بنائے لاشٹ میچ میں ویلیم پھولے وکیڑ کے پر بلے باز ہیں نمبر 7 پہ زیادہ تر موقع مل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی خاص ان کا پرسن نہیں رہا ایرون سمرز پسلا سیزن کمال کا گیا تھا لیکن اس سیزن کے اندر تھوڑا سا سٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھو گے 0-1-0-1-0 اور یہاں پر 0-0 اور لاشٹ میچ میں ایک وکیڑ کبھی وکیڑ مل رہا ہے تو کبھی نہیں مل رہا ہے اگر گرینڈلی کھیڑے ہیں تو وہاں پر ایک دو ٹیم میں آپ ان کو ڈروپ کرنے کا رسک اٹھا سکتے ہیں سی ہاؤگینز دوستو ان کی اور سے کافی اچھے گیند بازوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں دو میچ کھیلے ہیں دو میچ سے ایک میچ ہے اور 32 نیک وکیڑ لاشٹ میچ میں 9.4 وٹ پسپنن ایک وکیڑ اس سے پہلے آپ دیکھو گے 3 وکیڑ 2 وکیڑ 0 وکیڑ 2 وکیڑ 1 وکیڑ تو کافی اچھے گیند باز ہیں دوستو ضرور اپنے گرینڈلی کومنیشن میں ٹرائی کر کے چلیے گا ٹی ریان ہے دوستو دو مقابلے کھیلے ہیں آرٹھ ور ڈالے ہیں کوئی وکیڑ ان کو ابھی تک نہیں ملا لک جن چیٹا پچھلا سیزن ان کا کافی جبردست رہا تھا لیکن اس سیزن کے اندر ایک مائچ میں 9 اور میں 32 انخص کر کے دو وکیڑ نکالے ہیں باقی کے دو مائچ میں وکیڑ نہیں ملا لیکن اس گیند باز کو دوستو آپ حلقے میں بلکل مت لیجئے گا گرینڈلی کھینے تو بلکل ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ گچھوں میں وکیڑ نکالنے کے لیے جانے جاتے ہیں 3 سے 4 وکیڑ کبھی بھی نکال کے دے سکتے ہیں بینچز کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے دوستو سب سے پہلے پورے ریکوڈ کے ساتھ آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیگام میں اور ٹیلیگام زون کرنے کا لنک دوستو میں نے ویڈیو کے نیچے بھی mention کر دیا ہے بائی دو اگر لنک ورک نہ کرے تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کے ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جل جانا ہے ٹیلیگام کے اندر بات کریں گے دوستو اب ہم ہماری دیمو ٹیم کے بارے میں اور اس سے پہلے دوستو میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں پلے سپورٹ دوستو آپ کو یہاں پہ سام سیڈی کھیل سکتے ہیں آپ دوستو لوڈوز شپائٹ جیسے انٹریسٹنگ گیم کھیل کے کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں لوگ دوستو اس لوگ ڈاؤن کے اندر یہاں پہ کافی اچھا کپ ایسا کم آ رہے ہیں آپ دیکھو کہ دوستو کوئی چھوٹی لیگ کھیل رہا ہے دوستو والی کوئی دوزار والی کی وین کر رہا ہے کوئی ایک ازار والی کر رہا ہے تو دوستو آپ بھی یہاں پہ ایک بار ٹرائی ضرور کر کے دیکھنا اپنے بزرٹ کے کوڈنگ دوستو آپ سوٹی لیگ کھیل سکتے ہیں جیسا آپ کے مرضی ہو کیونکہ دوستو لوگ یہاں پہ زیادہ انٹرٹین کرنے آتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی اچھی سکیل ہے دوستو تو آپ ایجلی یہاں پہ سام سی ڈی لوڈوز شپائٹ جیسے گیم کھیل کے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو ایک بار جرور کو ٹرائی کیجئے گا لنک اور ریفل کوڈ دوستو ہماری ٹیلگام چل میں آپ کو سب سے اوپر پین کیا ہوا مل جائے گا اگر آپ ریفل کوڈ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو سو روپے کا بونس پلس میں دوستو آگے آنے والے جتنے بھی گئے ہوئے ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل جائے گا اب سیدھا ہم دیکھیں گے دوستو ٹیم پریویو جس میں میں رہا ہوں گیٹ کیپنگ میں ایم گوندرا کو ٹرائی کیا ہے جے ہارٹیل اے ایڈلم اور یہاں سے جے اکورٹیس ہیں بی ویوریسٹر ڈبلو اینڈز تے اور یہاں سے میک ایڈلوپ ہیں اے ریچرز ہیں این شانٹ ہے اے سمرش ہے اور دوستو سی میکنگ کیونکہ دوستو یہاں پہ مجھے کافی زیادہ پروبلم آ رہے ہیں کریڈ کی اس لیے میں اس پلیئر کو ٹرائی کر کے چل رہا ہوں ویسے بھی دوستو انہوں نے 6 سے 8 اور گندبازی بھی کی تھی تو اگر کریڈ مینٹین ہو جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ کسی ادھر پریر کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں یہ سب دوستو لائن اپ پہ ڈیپینڈ رہے گا بات رہی کیپٹن وائز کیپٹن کی تو بی ویوریسٹر اور دوستو آر میکٹ لوپ دونوں دوستو بلکل جبردست پہ کیاں پہ کیپٹن وائز کیپٹن کی رہنے والی ہے ان کے علاوہ گرینڈ لگ کے اندر ڈیپینڈ وائز کے ساتھ آپ بلکل ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ایڈلم کے ساتھ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ دونوں اپسن آپ کے لئے گرینڈ لگ میں کافی جبردست رہنے والے ہیں باقی میری ٹیم رہے گی دوستو ٹوز پہ ڈیپینڈ اور ٹوز کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی ٹیلگام کے اندر تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پھسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلگام کو بلکل بھی ٹائپ کریں وگف24 اور سرچ کر کے جور جائیں ٹیلگام کے اندر تھانکیو پرینڈز سوال ڈا بیسٹ